السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبد الرزاق کراچی پاکستان سے اللہم صلی اللہ علیہ محمد دن کا ماں تحبو و ترزالہو تمام تعریفیں اللہ و حسن کے رسول کے لئے آج میں ہوتل شارہ ہجرہ پہ جو سب سے پہلا ہوتل ہے مجد مہاجرین جس کا پہلے نام تھا نصر المہاجرین آج اس کی ویڈیو بناوں گا اندر کی اس کی لوبی کی اوپر روم کی سب ویڈیو بناوں گا اور یہاں سے ڈسٹنس آپ کو دکھاؤں گا کہ تقریباً کتنا فاصلہ یہاں سے ہمیں حرم سے لگتا ہے مجد مہاجرین ہوتل کے لئے یہ دیکھیں یہ سامنے حرم کا سہن ہے یہ حرم اور یہ سامنے مکہ ٹاورتلاکہ وری دونل ہوتل اور میں یہاں سے یہ پیدل پیدل جائے یہاں سے میں پیدل پیدل جا رہا ہوں اور آپ کو اسٹرس پتھاؤں گا کہ کتنا تقریباً فاصلہ رکھتا ہے یہاں سے مجد مہاجرین کا میں بلکل آرام آرام سے چل رہا ہوں یہ عود کی دکان ہے عربی عود کی دکان ہے یہ چیزیں بانٹ ہوئے ہیں اور لوگ سارے جبتے مارکے کھینچ رہے ہیں وہ حصر ہے جیسے کوئی چیز بھائی نہیں ہے یہ سامنے زین کا فیز ہے سامنے وغیرہ لینے ہوتے ہیں سامنے سے زین کی پرنچائز ہے یہاں سے لے سکتے ہیں لیکن زین کی آج کل سم میں نے بھی زین کی سم لی اس کے پیکیجز تو بہت سستے ہیں لیکن ان کا نیٹ ورک پرابلم اکثر رہتا ہے ان کے سنگنل کم آتے ہیں نیٹ ان کا بہت کم چلتا ہے اور کال وغیرہ تو ہوتی لیکن نیٹ ان کا بہت کم چلتا ہے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا باقی آپ کی مردی ہے جو جس کا دل چاہے جو سم لے لے لیکن میرا مشورہ ہے کہ آج کل سب لوگ موبیلی کی لے رہے ہیں میں نے بس وہ پیکیجز سستے کے چکر میں ذہن کی سم لے لی کہ اس کے پیکیجز بہت سستے ہیں لیکن میں پشتا رہا ہوں لیکن بس جو قسمت میں تھا میرے وہ مجھے نصیب ہو گیا لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ موبیلی کی سم لے لینا ابھی فیلال ان دنوں میں زین کے سگنل بہت زیادہ رہا پہیں کل تو سارا دن ہی صبح سے لے کر شام تک بلکل ہی ان کا سسٹم بیٹھا ہوا تھا کچھ بھی نہیں چل رہا تھا لیکن آج پھر بھی کچھ بہتر ہے سگنل ہیں لیکن نیٹ کی وہی حالت ہے میں پیدل پیدل جا رہا ہوں حجد مہاجرین کی طرف یہ رستہ سیدہ شعرہ حجرہ کی طرف یہ سب کے نام سے کر لیں گے یہ علاہ کندہ ہوتل ہے فائف سٹار کے سامنے اس کا گیٹ ہے یہ مکہ سوچ ٹھائل یہ نیچے سے اس کا رستہ ہے میں پیدل پیلل شعرہ حجرہ کی طرف جا رہا ہوں اچھا کچھ لوگ یہاں سے مجھے کے ٹرن لے رہے ہیں یہ شعرہ عبراہیم خلیل کی طرف ٹرن لے رہے ہیں جن کے ہوتل وہاں ہیں تو وہ وہاں نکل جاتے ہیں تو وہاں کوestنے کے قاتل تو وہest پڑی recording تو وہاں ہوتلا بعد موسیقی موسیقی یہ شہرہ ہجرہ کی طرف میں چلتا ہوں سیدھا سیدھا یہ ساتھ شہرہ ابراہین خلیل ہے اور یہ شہرہ ہجرہ موسیقی 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 یہ شہر اپرائیم خلقیل طرف تمام موٹر پندق لولو والقلیل اس کے بعد سر وزیاف الرحمن اس کے بعد نوارش شمس اس کے بعد پندق مرسا جھاریا اس کے بعد قصر المسری اور اس کے بعد قصر المسری کے بعد کوئی ہوتل نہیں ہے اور اس کے بعد جا کے نوارش شمس ون پھر اس کے بعد عبداللہ پماس اس کے بعد امار ہمٹل یہ شہرہ ہجرہ کی طرف میں چل رہا ہوں موسیقی 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 یہ سارا کبوتر چوک آئریا ابھی تک چل رہا ہے اس سارا کبوتر چوک آئریا یہ نهاہ سے شروع ہو رہا ہے ہجرہ اور یہ دیکھیں شاہرہ حجرہ کا سب سے پہلا ہو جائے گا سب سے پہلا ہو جائے گا فندوق مجد المہاجرین یہ اس کی ویڈنگ ہے کاکہ بڑا جائے گا میں اس کے اندر جا رہا ہوں اس کے اندر جائے گا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں عبد الرزاق کراچی پاکستان سے آج میں فندوق مجد المہاجرین کی بلکل نیو اور لیٹس ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں اس کے روم کی اس کی لوبی کی اور اس کی ڈسٹنس کی ہے یہ شاہرہ حجرہ کا سب سے پہلا اور فرسٹ ہوتل ہے اس کے بعد تمام ہوتل شروع ہوتے ہیں ایک طرف یہ ہے پہلا ہوتل اور دوسری طرح فندوق منار الحدہ ہوتل ہے یہ دونوں آمنے سامنے ہوتل ہیں صرف اس کے سامنے دو تین دکان ہیں اس کے بعد فندوق منار الحدہ ہوتل ہے آج سیف اللہ بھائی کے ساتھ روم کا وزٹ کرنے کے لئے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں یہ اس کی باروہ سر یہ اسی ہوتل میں فیصل بھائی سے ملاقات کرنے فیصل بھائی اس کے کتنے منزلہ بیلڈنگ ہیں تقریبا مختلف ہے اس کے لئے ہیں ایک فلور پہ 11 روم ہیں اور کتنے روم آلے ہیں اس میں بیڈ ہیں کتنے تقریبا مختلف ہے اس کے لئے ڈبل ٹریپل کوارٹ پانچ بیٹ کا بھی روم ہے اس کے بعد ڈبل ٹریپل اچھا یہ دوسری بات ہوتل اس میں بکنگ نہیں ملتی اس کی کیا وجہ ہے سر اس سال ماشاءاللہ سیزن ایسا جا رہا ہے تقریبا 90% پھول جا رہی ہے 90% پھول جا رہی ہے ٹھیک 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 یہ محمد جاوید بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہے کمرے کے ویزٹ کرنے کے لئے بھائی جن تُسی کتھ ہو سیالکورت ہو تُسی کی کار دیو تھے کام کر دیو کن نار سا ہوگیا تونوں اتھے تقریبا سات سار ہوگیا ماشاءاللہ بارویں فلور میں چودہ فلور میں پہلے ہی آئے ہیں سیف اللہ بھائی پہلے ہی آئے ہیں اور کمرے میں ہی ہمیں ویزٹ کروائیں گے انشاءاللہ یہ ہم لوگ بہار آگئے السلام علیکم سیفاللہ بھائی پہلے ہی آئے ہمیں کمرے کا وزیٹ کرنے کا کھولے ہم دیکھیں اور بتائیں کمرے کی صورتحال کے بارے میں کیسا ہے یہ بھائی روم ماشاءاللہ بڑا سترہ روم ہے پروٹوکول کے ساتھ یہ اس میں چار بیٹ کا روم کا آپ کو وزیٹ کروا رہے ہیں سیفاللہ بھائی کیسا لگا یہ آپ کو روم سترہ ہے سہی ہے ماشاءاللہ بڑا سترہ روم ہے آرام سے چار بندے سو سکتے ہیں لیٹ سکتے ہیں بیٹ سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے تھوڑا واش روم دکھائیں یہ اس کا واش روم ہے واش روم میڈیم سائز ہے سہیفاللہ سے اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں اس کا ہوتلنگ کا ہی کام ہے ریاض میں اور اس کو معلومات اچھی ہے ہوتلوں کے بارے میں اس لیے میں اس کو ساتھ لے کروں تاکہ آپ مجھے تھوڑی بہت ہوتلوں کے سلسلے میں تھوڑی سی معلومات دے روم کی ٹھیک ہے سہیفاللہ بھائی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک موسیقی